السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ رمضان المبارک کے آغاز میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور یقیناً آپ سب لوگوں نے رمضان المبارک کے لئے تیاری شروع کر دی ہوگی رمضان کے گولز بھی سیٹ کر لیے ہوں گے اور یقیناً آپ سب دنے گولز میں قرآن پاک کو ضرور شانف کیا ہوگا کیونکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی قرآن پاک کا مہینہ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا تو رمضان المبارک میں ہمارا سب سے پہلا گول قرآن پاک کی تلاوت اس کو سمجھ کر پڑنا اور عمل کرنے کا ہونا چاہئے قرآن پاک کی صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑنا بھی بہت ضروری ہے اس کا فہم حاصل کرنا اس میں غور و فکر کرنا اور عمل کرنا اور عمل پر ہم تبھی کہہ سکتے ہیں جب ہمیں پتا ہوگے کہ قرآن کیا رہا ہے اس میں ہمارے لئے کیا سبق ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے اس کے بنائے ہوئے اصول قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کریں اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں کیا حکم دے رہی ہیں قرآن کی آیات کا فہم ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے ہمیں قرآن پاک کا فہم حاصل کرنا ہوگا اس کے لئے میں آپ کے ساتھ الہدہ انٹرنیشنل کی طرف سے فہم القرآن کورس کی تفصیلات شیئر کرنے لگی ہوں جس کا آغاز چکہ مارچ سے ہو رہا ہے رمضان المبارک میں قرآن پاک کو وقت دینے اور سیکھنے کے لئے ایک بہترین موقع ہے ہفتے میں ساتھ دن اس کی کلاس ہوگی اور ٹائمنگز شیئر کی گئی ہیں آپ اپنے وقت کے مطابق سے جوائن کر سکتے ہیں اس میں آپ قرآن پاک کی ٹرانسٹیشن کے ساتھ ساتھ بریف ایکسپینیشن اور ایکشن پوائنٹس بھی سکھیں گے آپ الہدہ کی ویب سیٹ پر جا کے اس کورس کی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اگر آپ بھی اپنے رمضان المبارک کو قرآن پاک کا مہینہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے قرآن پاک کا فہم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالی نے ہمیں دیل و دماغ جیسی بہتری نیمتوں سے نوازا ہے تو اگر ہم نیمتوں کا استعمال اللہ تعالی کے لئے نہیں کریں گے تو یہ بھی تو ناشکری ہی ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے غور و فکر نہ کرنے والوں کو سخت الفاظ میں مخاطب فرمایا ہے جیسا کہ سورہ محمد کی آیت چوبیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دنوں پر ان کے کفل چڑھے ہوئے ہیں یعنی قرآن پاک پر غور و فکر نہ کرنے والوں کو اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ان کے لیدوں پر کفل چڑھے ہوئے ہیں استقلتا تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا اس لئے یہ آپ کے پاس ایک بہترین حقہ ہے قرآن پاک کا فہم حاصل کرنے کے لئے تاکہ ہم ایسے لوگوں کی پہر رسط میں شامل نہ ہوں تو مجھے امید ہے کہ اب اپنے رمضان و مباری کو قرآن کا مہینہ بنانے کے لئے ایک اور سرور جوائن کریں گے انشاءاللہ صدقہ جاریہ کے لئے سوڈیو کو دوسرے طب پر پہنچائیں اور اپنے لئے اجرے لکھوائیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ